ایک بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں شملہ سے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ بڑی اور ہم جانکاری صاحب کو روبرو خرا دیں شملہ سے آج کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سات منزلہ امارت گری ہے چوہ یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں سات منزلہ امارت گری ہے چھے سکھن میں زمیدوز ہو گئی یہ پوری امارت یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں امارت گرنے سے پاس والی بیلڈنگ بھی گری ہے یہ بڑی اور رحم جوانکالی صاحب کو روبرو قرار رہی ہیں کسی کے حطاحت ہونے کی فیلال خبر نہیں ہے تو شملہ سے آج کی یہ سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر سات منزلہ بیلڈنگ زمیدوز ہو گئی آپ کو یہ بھی جوانکالی دے کہ چند سیکنڈ میں دیکھتے ہی دیکھتے ہی پڑا جھپتے یہ سات منزلہ بیلڈنگ دھراشاہی ہو گئی بربرا کر نیچے گر گئی حالانکہ خبریں ابھی تک یہ سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی بھی گھائل نہیں ہوا کسی کے حطاحت ہونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آ رہی ہے حالانکہ پولیس بل موقع پر موجود ہے اب میں آپ کو یہ تصفیر دکھا رہا ہوں دیکھئے چند سیکنڈ کے اندر یہ بیلڈنگ شو ہے وہ دھراشاہی ہو جاتی ہے آپ دیکھئے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ بیلڈنگ ابھی کیسے گر رہی گی اور کہنے کے خبریں یہ سامنے آ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی حطاحت نہیں ہوا ہے ان تصفیروں کو دیکھئے اور گوڑ سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے ضروری ہے کہ آپ سعودانی رہیں آپ سعودانی برتیں آپ دیکھئے چند سیکنڈ کے اندر اور یہ بیلڈنگ شو ہے وہ دھراشاہی ہوئی چند سیکنڈ کے اندر یہ بیلڈنگ پوری گر گئی اور کہیں نہ کہیں یہ تصویریں آپ کو حران کر دیں گی یہ تصویریں آپ کو پریشوان کر دیں گی ان تصویروں کو گوڑ سے آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کس طریقے سے چند سیکنڈ کے اندر آپ کاؤنٹ کر لیجئے ایک دو تیم چار اور چند سیکنڈ کے اندر یہ بیلڈنگ شو ہے وہ دھراشاہی ہو جاتی ہے برورا کر نیچے کر جاتی ہے خبریں ابھی فیلال ہی سامنے آ رہے ہیں کہ تیم موقع پر موجود ہے ابھی تک کسی کے حطات ہونے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے لیکن فیلال ان تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خطرہ کہیں پر بھی ہے آپ جہاں پر موجود ہیں لیکن سادھانی برتی ہے اور ان تصویروں کو دیکھ کر آپ سمجھیں کہ آپ کو سادھان رہنے کے ضرورت ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیدھوکی ہمیش جڑے ہوئے ہیں ہمیش کیا اپ ڈیٹ ہے یہ بیلڈنگ گریہ کیا کسی کے حطات ہونے کی کوئی خبر سامنے آ رہی ٹیم موقع پر پہنچی ہوئی ہے سب سے مہتوبار بات ہے کہ جو بیلڈنگ گریہ یہ آچانک بہن گریہ سبے سے ہی اس کو کھالی کرایا گیا تھا لمبے عرصے سے یہ خطرے کی ضد میں تھی اسی نیو بلکل پوری طرح سے نیچے سے کھالی ہو گئی تھی پرشاہ سے لمبے عرصے سے اس میں جو پریوار رہتے ہیں آج منجلہ بابند آئیے اس میں بہت سارے پریوار رہتے تھے بہت سارے لوگ رہتے تھے حالانکہ یہ بیلڈنگ بہت پورانی بھی نہیں ہے لیکن جس طرح سے شملا میں بیتر تھی نیرمان کارے ہوئے ہیں اسی کہہ کہ انہیں تیزے بیکنے کو ملنا ہے کہ پچھلے کچھ جشکوں میں ہی یہ بیلڈنگ بانی ہے بہت سندر بابند ہے یہ بلکل شملا جو کال کا ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے کے پاس ہے جو کچھی گاٹی علاقہ پڑھتا ہے سنکر پوچل بابند مندر کے پاس جو ابھی اسی طرح سے شتی گرس ہونے کے گھار پر پہنچ کی ہے کیونکہ ان کی کی نیچے کی جو نیویں وہ گر گئی ہے کارن یہ بتایا جارہا ہے جب یہ نیشنل ہائیوے کا نیمان ہوا تھا اس کی گارڈنگ کا کام ہوا تھا اور جو کچھ سرکاری بابند یہاں بنے تھے اس کا جو ملوہ تھا اس پوری جو نیلے میں بردیا گیا تھا اسی میں یہ بابند بنے تھے اور یہ پندرہ دن سے سرکار جو جلا پرشاہ سن ہیں اور جو ڈگر نکم شملہ ہیں ان لوگوں کو نوٹس دے دیئے گئے تھے کیونکہ اندازہ یہ انمان یہ لگائے جارہا تھا یہ بلڈنگ بہت زیادہ لمبے تک سمیہ تک نہیں ٹکے گی اور اس کے نیچے کی جو نیویں وہ آدھی گر گئی ہے اور باقی جو ہے ملوہ وہ لگا تھا کھسکتا جارہا تھا آج یہ سمیہ مقررد کیا گیا تھا یہ بلڈنگ کبھی بھی کلایب سوچتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پورا جمال پورا علاقہ شملہ کے تمام علاقہ واسی کاؤنٹنگ کرتے آپ نے دیکھے ہوں گے اب گرتی ہے ایک دو تین کی کاؤنٹنگ کر رہے تو حالانکہ یہ بہت دل دیلانے والی کرتا ہے اور ایک بڑا بائیوسی والا بات یہ بھی ہے کتنے بڑی بابن جس میں درزنوں پریبار رہتے تھے بہت سندہ عمارت بنی ہی ہے وہ زمی دوز ہو جاتی ہے لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے بھی آئے ہیں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا سیکشن وہاں پہنچا ہوا تھا ہم تمام لوگ وہاں موجود ہیں لیکن اس سے بھی بڑی بات کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جان کھاری کے لئے لگتا ہے نظر آپ بڑھا رہے کہ تمام آپ بیٹھ تمام سکھوئے لیتے رہیں گے بہت شکریہ